مرنے والوں میں راہگیر بھی شامل بہ سیدھا پرانے لینٹر کی چھت پر مزید اچھتیں ڈالی گئیں ریکوڈک کیس میں سپریم کورٹ کے مداخلت سے ملک کو اربوں روپے نقصان ہوا سٹیل میل کیس میں سپریم کورٹ کے اختیارات سے تجاوز میں مسائل بڑھے ایٹانی جورنل کے پریکٹیس ان پروسیجر ایکٹ کیس میں دلائل چیف جسیت نے رمارکتی ایپ کلوار کے نیچے گردن ہو تو بھی لوگوں نے کلمہ پڑھا پڑھ لیا تو بات ختم کسی کی نیت پر کیوں بات کریں پارلیمان کو عزت دیں تاکہ وہ ہمارے فیصلوں پر عمل کریں ہمارے سامنے صرف ایک سوال ہے پریکٹیس ان پروسیجر آئینی ہے یا نہیں پریکٹیس ان پروسیجر غیر آئینی ہوا تو برقرار نہیں رہے گا قانون اچھا یا برا ہونے پر بحث ہو سکتی ہے انتخابات کو صاف اور شفاق بنانی کمیشن الیکشن کمیشن حقام اور سیاسی جماعتوں نے سر جوڑ لیے چیف الیکشن کمیشنر کی زیر سادارت اہم بیٹھے مجاوزہ انتخابی ذات اخلاق سے مطالق تباہ کے خیال اجلاس میں موسم لیگ نون پیپلز پارٹی جے یو آئی سمیت تمام جماعتوں کے ارکان چرے الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ جاری کرے گا آئندہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے الیکشن کمیشنر نے کہہ دیا ہے انتخابات جنوری میں ہوں گے نگران حکومت کوئی پانچ سالہ منصوبہ بندی نہیں کر رہی وزیر اطلاق بھرتزہ سلنگی کی صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو کہا وزیر خزانہ نے بتا دیا ہے کہ ملک کے ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں غیر ملکیوں کو ان کے ملک بھیجنے کے لیے ڈیڈ لائن پر عمل درامت ہوگا اگلے پانچ سال میں معیشت کو پیروں پر کھڑا کریں گے نوجوانوں کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ نوکریاں دینے والے بنیں سابق وزیراعظم شہباز شریف کو نوجوانوں کے نام پیغام کہا عوام کو مہنگائے سے نجات دلائیں گے نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے ساتھ درونے ملک روزگار کا بندبس کریں گے ملک میں انفرمیشن ٹکنالوجی کا انقلاب لانے کے لیے ہر نوجوان کو لیپٹو آپ دیں گے آئی ایم اے پر عالمی بینک کے سالانہ اجلاس کے دوران سائیڈ لائن ملاقاتِ نگران وزر خزانہ ڈاکٹر شمشات اختر نے چیئرمن اسلامی ترقیاتی بینک سے ملاقات کی وزارتِ خزانہ کی مطابق اقتصادی تعاون اور ترقیاتی اقدامات پر نتیجہ خیز گفتگوہی پاکستان اور اسلامی ترقیاتی بینک کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیا گیا ملاقاتِ مالیاتی تعاون کو مضبوط اور معاشی نموں کے فروغ پر بھی گفتگو کی گئی سارے تجربے فیل ہو گئے نواز شریف کا تجربہ ہی کامیاب رہا مشکل سے کیسے نکلیں نواز شریف حل بتانے آ رہے ہیں نائب صدر نون لیگ مریم نواز کہتی ہیں عوام کی پریشانی دور کرنے اور ملک کی ترقی یقینی بنانے کے لیے نواز شریف آ رہے ہیں نواز شریف نے آئیم ایف پروگرام مکمل کیا لیکن مہنگائی نہیں ہونے دی مریم نواز سے یو سی چیئرمنز اور کارکنان کی ملاقات نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا اور کرکٹ ورلڈ کپ میں سنسنی خیز اور کانٹے کے مقابلے جاری افغانستان اور میزمان بھارت آمنے سامنے افغانستان کی حریب ٹیم کے خلاف بیٹنگ جاری افغانستان کے تین کھلاڑی پیویلین لوٹ گئے بھارت نے پہلے میچ میں آسٹیلیا کو شکست دی تھی